ہائی گائز مرحبا بات پاکستانی فینوی ریکشن میں امید گارتا ہوں گے جہاں ہوں گے خوش ہوں گے آباد ہوں گے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچیں اور آپ مزے کرتے رہیں تو یار انسٹرگرام پر فالو کر سکتے ہیں وہاں پر بات کرنے ہو کر سکتے ہیں ان فرمیشن دینی ہو تو وہ بھی دیش سکتے ہیں انسٹرگرام کے لنک ملے گا ڈسکرپشن میں یہ ویڈیو پہ ہم نے انسٹرگرام سے پک کے کافی زیادہ ریکویسٹ آ رہی تھی اس ویڈیو کے لیکن اس سے پہلے میرے نام جاد ہے تو یار ایمیل کی طرح بھی کونٹیکٹ کر سکتے ہیں ایمیل کی بھی لنک دسکرپشن میں دیئے گا اگر اپلائی انسٹا پہ نہ مل رہا ہو تو آپ لوگ ایمیل بھی یوز کر سکتے ہیں تو آج کا ویڈیو کافی زیادہ مست ہونے والا ہے بڑی بہت زیادہ اس ویڈیو کے ڈیمانڈ آئی ہے یار مطلب مودی جی کی دس روپے کی تھالی ان گوالیر مطلب کہ کوئی جگہ ہے گوالیر نام کی وہاں پہ مودی جی کی دس روپے کی تھالی مل رہی ہے کھانے کی اچھا یہ کمالگی یار بات ہے دس روپے کی تھالی دس روپے کی کھانے کی تھالی مطلب یہ دس روپے میں کچھ ملتا ہے پاکستان میں تو ٹافی بھی نہیں ملتی تو ٹافی بھی نہیں ملتی اب یہ واج کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ بھائی مدی جی کی جو تھالی ہے اس میں دس روے میں کیا ایسا مل رہا ہے کہ بھائی جو دس روے میں بہت کم اماؤنٹ آئی ہے تو ہے ہی کچھ نہیں تو پہلے ویڈیو دیکھ لیتے کارن کرتے ہیں 3 to 1 and start ملنے والا ہے گوالیر میں ہوں میں اس ٹائم پر ملتا ہے بھار پیٹ کھانا پوری تھالی بھر کے سیر ورمیں دس روپے میں دیکھتے ہیں دس روپے میں کیا کیا ملنے والا ہے تو یہ جو رسوئی ہے کپسے چل رہی ہے چار سالوں پر چل سال تو ایک بار چل کے کچھن میں دیکھیں کیا کیا ملتا ہے آجاو لیٹس کو اچھا یہ پوری جو ہے یہاں پہ کچھن کا کام ہوتا ہے میں آپ کو دکھا دیا ہوں بھائی اچھا اٹھا ہی لگی نہیں ہوا ہے ساف سترے طریقے ہیں وہاں گڑی جگہ ہے کھانا بنایا جا رہا ہے اور آپ دیکھیں کہ جیسرہ دھر میں بنتا ہے ساف سترے طریقے ہیں فریش روٹیاں بنتی ہیں ایک دم آپ دیکھیں مشین بھی نہیں ہے سارے لیڈیز کام کرنے والی ہیں ہاتھی ہاتھی میں آپ کو داروں مشین نہیں ہے ہاتھوں سے بہت ہی پیار سے روٹیاں بنائی جا رہی ہیں گرما گرم روٹیاں اور آپ دیکھیں کہ یہ دیکھو ہاتھ میں بن رہی ہیں گیس بھی لگی ہوئی ہے اور چولہ بھی مطلب دیکھتے تو مجھا آگیا ہے روٹیاں ایک دم صاف ہوتا نہیں یہ کس کی سبتی ہے یہ دال ہے چنے کی اور موم کی دال میکس ہے چنے کی اور موم کی دال میکس ہے اور یہ سویا بین یہ ہے سویا بین اور آلو بڑی بھائی دو طریقے کی سبتیاں دے رہے ہیں یہاں پہ کمال ہے آپ نے چاوال ہے اور کیا چاوال ہے اور یہی ہے بس ہے پانچ روٹی پانچ روٹی یہاں پہ سیدھا پیلٹ کھل لینا پڑتا ہے دز روپے میں پھر یہاں پہ جیسی ہم آئیں گے بھائی یہاں پہ آپ دیکھیں گے چاوال دال پانچ روٹیاں اور سبتی جو ہے تھالی تیارہ بھی ہے یہ یہاں گی جی ہماری بھر پیٹ کھانا ہے بھے دال کے اوپر بھی انہوں نے مدر آ کے کھا سکتا ہے پیٹ بھر کے بھائی دو بندے کھا جائیں بہت بڑیا بھائی یہاں گئی جی دال بہت جمل اور بھائی یہ جو تھالی ہے صرف اور صرف دس روپے میں سب کو کھلائی جانی ہے بہت ہی بڑیا پڑیا ہے ہاں آسی بات دے رہے ہو پنا ہے کیا بات ہے تو بھائی یہ تھالی تیار ہو کے آچکی ہے دس روپے کی یہ تھالی ہے بھائی یہاں دو بندے رکھا سکتے ہیں ہاں اس کو دو بندے رکھا سکتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں بھائی روٹی کی ہے پروپر مشین رکھی ہوئی ہے آٹومیٹک روٹی کی ہے ہاں 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 کیا بات ہے بھائی پیار سے ہاتھ کا روٹی بنا کے کھلاتے ہیں اور ایک دم بھولی بھولی روٹی بنتی ہیں نمشکار اممہ جی بھائی کھانا کیسا ہے کھانا بڑیا ہے دس روپے کی اہزاب سے سکتہ ہے ملتا کیا ہے دس روپے کی سامس کوئی دککت تو نہیں ہے بھائیو اکی دککت توم نہیں ہے سٹوڈینٹ سٹوڈینٹ آرہ کا Kauf ہے یوگی جی اور پہدی جی کے اس خونے یہ ب shredded distant کھانا ہے میں یہ کہہ رہی ہے یوگی جی اور پہدی جی کی طرف سے کھانا ہے بڑی آپ ارس کلاس کھانا ہے بھائی وہ خرجے کر رہے ہیں پاول ہے اس رجائے بھائیو اچھا ہے وہ جاں بہت بڑیاں بہت بڑی ہے بہت بڑی ہے بیٹ بڑی جاتا ہے آم آرام سے یاد دس اربے میں ملتا ہے زمانے میں کیا ہے ہم اپنے صاحب سے ہی کھاتے ہیں بھئی ہم اپنے صاحب سے ہی کھاتے ہیں بھئی بیٹھا نہیں جاتا ہوں بیٹھا نہیں جاتا ہے اس لئے دیچھے بیٹھ نہیں کھاتے ہوں ہاں ہاں تو یار ادھر ہوئی یہ ویڈیو ختم یار وجہ مطلب کہ دس اربے کی تالی لانچ وہاں پہ کی ہوئی ہے گویلر میں مطلب کہ دس اربے میں آپ کو پانچ روٹیاں ملیں گی بلکل صحیح ہے ساتھ ڈالیں دو ٹائپ کی ہیں سویا بین ہے ساتھ ساتھ چاوال الگ دیں گے چاوال کے اوپر دال الگ ڈاگ دیں گے کیونکہ انڈیا میں زیادہ تر ویڈیٹیرین ہیں بلکل ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کیونکہ زیادہ ویڈیٹیرین سب سے زیادہ ہوتے ہیں تو دالیں مطلب ڈیلی کے ساتھ سے کوئی چیزیں میزیں رکھتے ہوں گے لیکن بابا دو قسم کا کھانا ساتھ روٹیاں یہ دو بندے کھلے کھا سکتے ہیں ایک ٹرے میں مطلب یہ دو واقعہ میں ہم پاکستانی تو بھائی دو آرام سکھائیں گے یہ کمال کی وجہت ہے پوری ٹرے ہے دس روپائی بلکل وہ ڈھائی روٹی ہے مطلب پانچ روپے میں تمہارا پیٹ فول مطلب یہ ہوگا کہ تمہارا پیٹ پانچ روپے میں اچھا فول ہو جائے گا انٹرویو ان سے لے رہا ہے خوش ہیں آپ بولتے ہیں مدی جی کی طرف سے یہ لانچ کی گئی ہے ان دونوں کی طرف سے لانچ کی گئی اور یہ بہت بڑی ہے بھائی اندر آپ نے مال دیکھا تھا کتنے زبردار تھا سارے لیڈیز کتنی صاف سو تھرائی سے وہ بنا رہی تھی یہ نہیں کہ گندہ کام ہو اندر ایسا کلین تھا جیسا گھر کا مال ہو اور جیسا عورتیں بلکل گھر کی طرح بیل رہی ہیں گھر کی طرح اس میں پکا رہی ہیں ملکہ انڈیا کے اندر آج کے ٹائم پہ بھی دس روپے میں اتنی زیادہ چیز مل رہی ہے نا میں یقین مانو پاکستان میں تو ایسا آپ کو سو روپے میں نہ ملے گی نہ ملے گی کم اکم یہ چیزیں دے رہے ہیں کم اکم اکم دائی سو تین سو روپے میں ملیں گی آپ چلے دو سو کر دو چاہوال اور دو قسم کی دال اور نہ سات پانچ روٹیاں آپ نے اندازہ لگا ہے کہ دس سو روپے میں کیا ملتا ہے یار یہ تو ٹھٹا ہی بھی ملنا ختم ہوگی دس روپے کی واقعہ میں یار حقیق ہے یا یہ جو جوگی جیجی نے یا محمود جیجی نے کام شروع کیا زبردست کیا ہے یہاں پہ لوگ فنڈ بھی دیتے ہیں اس کے اندر دیکھیں سٹوڈنٹ بھی آگے گا اور لوگ بھی فنڈ دیتے ہیں لیکن یہ کہ ہاں سٹوڈنٹ بھی کافی زیادہ بھی جاتے ہیں یہ بہت عبدست کام ہو جاتے ہیں بابا غریبوں کیلئے نا ایک ایسی چیز ہے نا سمجھو آپ گھر پہ نہ کھاؤ ادھر کھا لو آگے آپ ادھر کوئی ادھر کام کرتے ہیں ادھر چھوٹی ہوتی آپ کو ادھر آگیا آسانی سے دس روپے میں کھاؤ سکتے ہیں بلکل اور اگر آپ کے گھر پہ کھانا نہیں اگر آپ کو مشکل ہو رہی ہے چیز ہے وہ مہنگائی ہوتی ہے تھوڑی اور لوگ کچھ کبھی کبھی مزدوری کرتے تو کمان ہی پاچھتا تو ادھر آکے وہ کھانا لے کے جا سکتا ہے اگر مطلب بیس روپے کی بھی یہ دو تھالیاں لے کے جائیں نا تو وہ گھر کے تین چار بندے کھاؤ لیاں آسانی سے کھاؤ لیاں ہر شہر میں تھوڑی بہتی غربت ہوتی ہوتی ہے ایسی ہوتی ہوتی ہم ساری ملک تو امیر رہی ہیں امریکہ جیسے بھی غریب ہیں دیکھیں نا لیکن انڈیا کے اندر اس طرح کا کام کرنا بہت بڑا کام ہے کسی دیش کے اندر اس طرح کے چیزیں نہیں ملتا تو دس روپے میں تھالی جو یہ لوگ دے رہے ہیں یقین مانو اگر پرکستان میں یہ ایسی چیز میں دل میں سوچا تھا ایک پلیٹ ہو گئی بھر یہ تو تین پلیٹ ہیں چاوال دو قسم کی دالنے اور روٹیاں پانچ کتنا خیال رکھے ہیں لوگوں کا یعنی ادھر آکے کوئی بھی کھا سکتے ہیں زبردہ نہ مسلم نہ سکھ نہ ہندو سارے یہاں پہ آگے کھا سکتے ہیں ایسی جو چیز ہیں ہر شہر میں ہونی چاہیے بجات یہ تو سب کو آگے کھا سکتے ہیں مسلمی جو آپ نے بولا یہ بات ٹھیک بولی ہے یہ سب کے لیے ہے نا کوئی ایک کے لیے تو نہیں جو آئے کھائے بھائی تو بردہ اس کو ہاں میں یہاں رہی ہے تو آپ لوگ بتاؤ آپ کو کیا کہنا ہے اس ویڈے کے بارے میں اگر یہ ویڈے اچھا لگا لائک کمنٹ شیئرے سبسکرائب کریں ایدھر بڑا ختم کرتا ہم نا بہت زیادہ خیر رکھنا تو بار